محروب گلوکارہ سوریہ ملتانکر کو جنوبی پنجاب کی گلوکارہوں میں جو نمائی مقام حاصل ہوا اس تک کوئی دوسری گائی گاہ نہ پہنچ پائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لڑک پن سے خود ہی فلمی گانے سن سن کر ان کی دنیں یاد کرنے میں اس کی مشک شروع کر دی تھی بعد از معروب کلاسی کی موسیقار اور سارنگی نواز استاد غلام نبی خان دے لی والے کی باقاعدہ شاگردی خیار کی تو ان کے فن میں مزید نکار آتا چلا گیا غلام نبی خان نے بھی شبانہ روز محنت سے سوریہ ملتانکر کو راگ ویدیا سکانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھ قیام پاکتان کے بعد کلاسی کی موسیقی کے میدان کے معتبر شخصیات استاد نزاکت علی خان استاد سلامت علی خان اقبال بانو اور طفیل نیازی بھی ملتان میں سکونت پذیر ہوئے تو گویا ملتان میں موسیقی فضا دو آتشا ہو گئی 956 میں ریڈیو پاکستان لاہور میں سوریہ ملتانکر نے آڈشن دیا تو کامیابی ان کا مقدر دہی اور یوں ہوا کے دوش پر وہ بہت جلد ملک کے طول عرض میں مغبول و معروب گلوکارہ بن گئی ریڈیو کے عروج کے زمانے میں سوریہ کلاسیکل کے ساتھ عمری دادرہ کافی اور غزل بھی گانے لگی ریڈیو پاکستان لاہور کے بعد انہوں نے کراچی پشاور اور ڈھاکہ ریڈیو سے بھی فن گائی کی کا خوب مظاہرہ کیا اس دوران انہیں اس دور کے معروب گلوکارہ و زہدہ پرلوین فریدہ خانم نسیم بیگم اور منور سلطانہ کی سنگت میں پٹیا لگائی کی سے خاص واقفیت ہوئی پھر انہی دنوں انہوں نے اپنی سہیلی گلوکارہ نسیم بیگم کے مشورے پر فلم گل بکاولی کا گانہ ریکارڈ کروایا گرچہ وہ گیت مقبول نہ ہوا مگر 1964 میں جب فلم بدنام کے لیے مسرور انور کا لکھا گیت بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے ریکارڈ کیا تو رات و رات وہ شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچی پھر فلم بیس دن کے گانے گئے تو اس کے بعد تو ان کے لیے فلموں میں گلوکاری کے دروازے کلتے ہی چلے گئے ساتھ و ستر کی دہائی میں وہ ملک اور بیرون ملک اپنی رسیلی پرستوز آواز کا خوب جادو جگہ تھی رہی کئی سال بطور خاص جش نے کابل میں شرکت کی کہ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نیم کلاسیکل موسیقی اور غزل گائیگی کا خاص شوک رکھتے تھے اور جش نے کابل کے موقع پر پاکستانی گلوکاروں کے پیش کیے جانے والے گیت سنگیت کی خوب پذیرائی کرتے اس دور میں گلوکار مہدی حسن ملک موسیقی روشن آرابیگم اقبال بانو فریدہ خانم تاد نزاکت علی خان سلامت علی خان تاد امانت علی خان فتح علی خان اور سوریہ ملتانی کر نے اسی جش نے کابل سے عالم گیر شہرت پائی سوریہ ملتانی کر نے یورپ روس عرب امارات ایران نیپال اور بھارت میں بھی اپنے فن کے مظہرے کیے سننا ہوں ماجرہ دل لے سے بھی کوئی یہاں انہیں مرکیا تھانے گمک اور بول بانٹ ادا کرنے کی بہترین صلاحیت ادا کی تھی اور وہ برپوریاز اور مشک کی وجہ سے راک کی مشکل سے مشکل بندش بھی آسانی سے ادا کرتی تھی انسو ستر میں جب ریڈیو پاکستان ملتان کا قیام عمل میں آیا تو وہاں سے زیادہ تر ان کی درد بری میٹی آواز ہی میں لوگ گیت کافیہ اور غزلے گنجتی تھی اس دور میں انہوں نے موسیقار عبدالشکور بیدل میع عبدالباری اور مرادلی کی موسیقی میں سرائی کے قدیم لوگ گیتوں کو اپنی آواز سے نئے آہنگ دے کر موسیقی شناسی کا برپور ثبوت دیا گلوکاری کا سبر جاری تاشورت ان کے قدم چوم رہی تھے کہ اسی اثناء میں ان کی شادی ہوگی وہ یک دم ہی فلمی دنیا کو خیر بات کہہ گئی اس کے بعد انہوں نے فلم گائی کی طرف مول کر بھی نہیں دیکھا کلاسیگی اور لوگ موسیقی پر دستارس رکنے والی پاکستان کی یہ نام ورد مغنیہ سوریہ ملتانکر کو حکومت پاکستان نے چودہ گرد سنسو جیسی میں صدارتی تمغے برہ خسنکار کردے گی اور چودہ گرد دوزار آٹھ کو اپتار امکیاس سے بھی نوازا سنسو جیسٹ میں ریز آنے والی پاکستانی فلم بدنام ایک بلک بسٹر فلم کی جس میں اللہ ادین کے مشہور زمانہ ڈائلاغ کہا سے آئے ہے یہ جمکے کس نے پہنا ہے یہ جمکے نبین الاقوامی شورت حاصل کی اس فلم کی کامیابی اور شورت کی دوسری وجہ مشہور زمانہ گیت بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے کہی دل لگانے کی کوشش نہ کرنا بی تھی جس پر اداکارا نبیلا نے یادگار پرفامنز دی تھی اس یادگار گیت کی گائیگا سوریہ ملتانے کرتی جو اس گیت کی بدولت رات اور رات مشہور ہو گئی اگرچہ اس گیت سے پہلے بھی وہ کئی مشہور گیت گا چکی تھی لیکن بدنام کے اس گیت نے اسے گلی کوچوں میں مشہور کر دیا اور آج بھی سوریہ ملتانے کر کو اسی گیت کے سبب یاد رکھا چاہتا ہے سوریہ ملتانے کر نے بہت کم فلمی گیت گا ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کلاسیکی گلوکارہ تھی اور اس کی آواز کسی ہیروین یا رقص کرنے والی گلوکارہ کے لیے موضوع نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کا بطور پلی بیک سنگر سفر انتہائی کم عرصے پر محیط تا اس کے باوجود اس نے جو کچھ گایا کمال گایا سوریہ ملتانے کر 1940 میں ملتان پنجاب میں پیدا ہوئی ان کے گرانے میں کوئی شخص موسیقی سے منسلک نہیں تا اس لیے ابتدا میں وہ خود اپنی استاد بنی اور بڑے اساتیزہ جیسے روشن آرہ بیگم بڑے پتہ لی خان پٹیالہ گرانہ اور شام چوراسی گرانے کے اساتیزہ سے ان کے گیت سن کر گاتی رہی اور ان سے سیکھتی رہی بعد میں اس نے دل لی گرانے کے مشہور استاد غلام نبی خان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی جو کہ سارنگی بجانے میں بڑے شہرت رکھتے تھے اندرہ برز کی عمر میں سوریہ ملتانے کر نے باقاعدہ اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا نیاز حسین شامی اور عبدالحق کوریشی جیسے موسیقارو کی دنو پر گیت گانے شروع کیے و روشن آرہ بیگم استاد سلامت اللی خان استاد بڑے فتح اللی خان وغیرہ کی اساتیزہ سے بہت متسر دی بطور پلی بیک سنگر اس کے سرائی کی گیت لنگ آجا پتن اور نسوی کسرد میں ریلیزان والی فلم گل بکاولی کا یه گیت نجریا کاه ملای سجنہ بڑا مشہور ہوا تاہم انسو چیہ سٹھ میں ریلیزان والی فلم بردنام کے اس گیت بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے نے سرائیہ ملتانکر کو عمر کر دیا مسرور انور کے لکے اس گیت کو موسیقار دی بیو بٹا چاریا نے کمپوس کیا اور یہ گیت آج تک صدا بہار ہے بعد میں سرائیہ ملتانکر کلاسیکی موسیقی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کا فلمی گیتوں کا سفر تقریبا ختم ہوا سرائیہ ملتانکر کو لازوال خدمات پر انسو انسٹھ میں کنگ ایوارڈ انیسو پچھتر میں غلام فرید ایوارڈ انیسو ایکسی میں شاعر مشرق ایوارڈ کے علاوہ انیسو چیہ سی میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ اپ پرفارمنس اور دو ہزار آٹھ میں سے تیرہ امکیہ سے نوازہ گیا اس کے ساتھ گچوں میں صرف چھوٹی بیٹی راحت ملتانے کر ایک کلاسیکی اور فوق گلوکارہ ہے موسیقی